اس کے بعد ہمارا انٹریکٹیو فیل ٹول ہے اور انٹریکٹیو فیل ٹول کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا ٹول جو ہے انٹریکٹیو میش فیل ٹول ہے یہ دونوں کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں انٹریکٹیو فیل ٹول کو تو میں اپنے اس ٹیکسٹ پہ بھی اپلائی کر سکتا ہوں اب دیکھیں کہ ٹیکسٹ کے ساتھ میں انٹریکٹیو فیل ٹول کو اپلائی کرتا ہوں دیکھیں کہ میں ڈریک کر کے ایک اینڈ سے دوسرا اینڈ پہ گیا تو ایک لائن آپ کے سامنے آگے بنی ہوئی اور انٹریکٹیو فیل ٹول اپلائی ہو گیا لیکن اس کی سیٹنگز کو میں چینج کر سکتا ہوں کس طریقے سے کہ آپ دیکھئے کہ اپشن بار کی اوپر اس کی ڈیفرنٹ اپشنز ہمارے پاس آئی ہیں یہ بلیک انڈ وائٹ میں اپلائی ہوا ہے میں یہاں سے اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں بل فرض میں ریڈ سے وائٹ میں اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا ریڈ سے یلو میں اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے کہ ریڈ سے یلو میں چلا گیا کلر وائلیوز میں چینج کر سکتا ہوں یہ کو کلر ڈرائی کر کے میں اس پوائنٹ کے اندر لا کے چھوڑ سکتا ہوں آپ دیکھئے کہ کلر چینج ہو جائے گا اس پوائنٹ کے اندر ریڈ سے ریڈ میں آگیا ریڈ سے یلو میں چلا گیا اور سٹارٹنگ پوائنٹ میں بھی چی طرح ہمیں کلر ڈرائی کر کے اس کے کلر کو چینج کر سکتا ہوں اور مزید اس کے پاس اس کے اندر تبدیلی کی ہمارے پاس آپشن یہ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس یونی فارم فل فاؤنٹن فل پیٹرن فل ٹیکچر فل اور پوس سکرپ فل ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرن فل میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے پیٹرن فل میں ہمارے پاس یہ پیٹرنز کی آپشن آگئی پیٹرنز کو ہم چینج کریں گے ہمارے پیٹرنز ہمارے ٹیکسٹ کے پر اپلائی ہوں گے کیونکہ بڑے سائز میں ہو رہے ہیں اس لیے بھی نظر نہیں آرہے ہیں ہم ٹیکچر اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں ٹیکچر فل میں آپ دیکھیں کہ ٹیکچر کی ہمارے پاس یہ ایک لمبی لسٹ ہے اور اس لسٹ کے اندر بھی مزید اقسام ہے یہ سیمپلز ایٹ کا گروپ تھا ہم سیون جا کے دیکھتے ہیں سیون کے گروپ میں ہمیں مزید ڈیفرنٹ قسم کے ٹیکسٹر یہاں آویلی پہل ہیں اس طرح ہم کسی اور لسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں سیمپل فائیو میں سیمپل فائیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اور طرح کے ٹیکسٹر یہاں آویلی پہل ہیں ہم ان ٹیکسٹر کو بھی اپنے اوبجیکٹ کی اوپر ٹیکسٹ کی اوپر یا کوئی سا بھی اوبجیکٹ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں ایک سکوئر شیپ یہاں بناتا ہوں شیپ میں نے بنائی اس پہ میں کوئی کررس میں فیل کرتا ہوں اور اب میں انٹریکٹیو فیل ٹول کے ذریعے سے میں اس پہ سواری اس پہ شیپ پہ سے بن گئی انٹریکٹیو فیل ٹول سیلیکٹ کر کے میں اس کو اس پہ اپلائی کرتا ہوں انٹریکٹیو فیل ٹول کو کون سے دوسرے کون پہ آیا ہے آپ دیکھیں کہ یا لو کی ویلیوز جو یہاں انٹرومی میں تھی یا لو سے وائٹ میں ایجیسمنٹ تھوڑی سے میں نے بدلی کی اور یہاں سے میں ٹیکچر پہ ٹیکچر پہ چلا گیا دیکھیں کہ ٹیکچر اپلائی ہو گیا اب انٹریکٹیو فیل ٹول کے ساتھ ہمارے پاس انٹریکٹیو میش فیل ٹول ہے میش فیل ٹول اس انٹریکٹیو فیل ٹول کے ذریعے سے جو بھی چیز پہ اپلائی ہوئے اس کو اندر اس کے ایڈیٹنگ کر سکتا ہے اس کو تھوڑا سا افیکٹس کا چینج کر سکتا ہے اب دیکھیں کہ یہ چاروں پوائنٹس کی سیلیکشن لے کے ہم نے موف کیا تھا ہمارا جو فیل تھا تو کیونکہ ٹیکچر اپلائی ہوئے ہوئے جو کہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے اس لیے اس کے اندر تبدیلی جو ہے بجرہ مشکل طریقے سے ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو ٹولزیٹ کے ذریعے سے ختم کر کے انٹریکٹیو فیل ٹول میں واپس آکے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس افیکٹ کو یہ اپلائی کرتا ہے ابھی انٹریکٹیو فیل ٹول میں جائیں گے چاروں پوائنٹس کی سیلیکشن لے کے ہم یہاں اس کو موف کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں کہ اندر جو کلر اپلائی ہوا تھا اس کے اندر تبدیلی واقعی ہوئی انٹریکٹیو فیل ٹول کے ساتھ انٹریکٹیو فیل ٹول جو اندر آپ نے چیز اس پہ اپلائی کی ہے وہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے فیلڈ ایریے کا جو میش بنا کے اس پہ آپ اس سے تبدیلی کا کہہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اب دیکھیں کہ نارمال میں آئیتا آپ دیکھیں کہ وہ جو گریڈینٹ میں نے اس پہ اپلائی کیا تھا اس کے اندر تبدیلی انٹریکٹیو فیل ٹول کے جاریے سے آئیے انٹریکٹیو فیل ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول ہے انٹریکٹیو بلینڈ ٹول ہے یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو بھی ہم اگلے موپ میں دیکھتے ہیں